ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو میرے چینل جس ڈیلیشیس آج کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے پاسٹا کی ریسپی جسے بہت سیمپل اور انڈین سٹائل میں بنایا گیا ہے اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میرے ہزبینڈ کی ریسپی ہے جسے وائس آور میں کر رہی ہوں اگر آپ کو میرا چینل یہ اچھا لگتا ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل ہیٹ دا بیل آئیکن سو لیٹس سٹارٹ دا ریسپی یہاں پر سب سے پہلے ہمیں پاسٹا کو بوائل کرنا ہے جس کے لئے ہم نے کڑھائی لے لیا اس میں پانی لے لیا پانی میں بوائل آ گیا ہے اور ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں پاسٹا یہ ایک نورمل پاسٹا ہے جو بھی گروسری شاپ پر ملتا ہے پاسٹا کو ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن نہ رہے اس کے لئے پاسٹا چپکے نہ اس کے لئے اوائل ڈالا ہے 2 ڈی بھل سپون اور یہ ہے 1 ڈی بھل سپون اور سالٹ یہاں پہ ہم نے پینک سالٹ ایڈ کیا ہوا ہے یہ ہمارا پاسٹا ہو گیا ہے ڈرم اس کا فلم آف کر دیا ہے اب ہم اس کو ٹرین کر لیں گے یہاں پہ ہم نے دوسرا پین لیا ہے جس پہ ہم نے 3 ڈی بھل سپون ڈالا ہے جو کی ریفائنڈ آئل ہے یہاں پہ ون بک سائز آنین ہے جو ہم نے جیسے کی اوملیٹ کے لئے آنین چاپ کرتے ہیں ویسے ہم نے چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کو سوٹے کریں گے ریٹ نہیں کرنا ہے بھائیس کا کچھاپن ختم کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ گرین چیلی ایڈ کر لیے گرین چیلی آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے یہ ہماری زیادہ تیکھی والی نہیں ہے یہاں پہ ہم نے ایڈ کے ہے میگی پاسٹا مسالہ جو نورملی گروسری شاپ پہ مل جاتا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بھی ایڈ کیا گیا اور یہ ہے اوری گونو اور یہ ہے چیلی فلیکس زیادہ چیلی فلیکس نہیں ڈالے ہیں اور یہ سالٹ سالٹ دھیان رکھیں پہلے بھی اس میں بوائل کرتے ٹائم ڈالا تھا اور یہاں پہ بھی ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے تھوڑا سو وارٹ ڈالا ہے تاکہ اچھے سے مسالوں کو بھون سکے کوئی فاسٹ ریسپی آپ نے بچوں کو دے سکتے ہیں آپ کھانے کے لیے مورننگ میں کھا سکتے ہیں بہت ہی ڈالیشیس بنا تھا اس کے بعد یہ ہمارے بوائل والے پاسٹا ہیں جس کو ہم نے اس کو مسالے میں ایڈ کر دیا آپ اسے بہت اچھے سے ہم مکس دیں گے تاکہ سارے مسالے ہمارے پاسٹا میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ ہو گیا اور اس کو ہم لوس فلیم پہ 5 منٹ تک ڈھک کے پکائیں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے اس میں ابزورب ہو جائیں اور اس کو دیں گے اور یہ ہو گیا ہے ہمارا فنٹیسٹک پاسٹا تیار یہ ہے سرونگ ٹائم بہت ہی ڈیلیشیس بنا تھا یہ ایک ریسپی تھی جو میرے ہزبن نے بولا کہ مجھے شیئر کر اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم نے اپنے چینل کے دھرو آپ سے کے ساتھ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی تو ایک لائک تو بنتا ہے میرے ہزبن کے لئے اور آپ لوگ یہ ریسپی بنائیے کھائیے بہت ہی تیسٹی یمی اور بہت ہی فاسٹ ریسپی بنتی ہے چینل میرا اچھا لگتا ہے میرے چینل کا کنٹنٹ اچھا لگتا ہے تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں اور پلیز کنٹ رہیے ہم سے تاکہ ہم ایسی ہی بہت اچھی اچھی سی ریسپی ہم آپ کو شیئر کر سکے بائی بائی ٹکیر